بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آخری وارننگ دے دی کہ اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان گھتبانا مت بھولئے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج انداباد پاکستان پا انداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ سے رول کیسے گا دوستو بلکل وہی ہو رہا ہے جس کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا دوستو جو تازہ ترین خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ یوکرائن نے مشرق میں فوجی آپریشن کے حکم کے بعد یوکرائن کی دارالحکومت سمیت مختلف شہروں میں روسی افواج نے میزائل برسائے اور فوجیں اتار دی ہیں جبکہ یوکرائن نے ملک بھر میں مارشل لاکہ نفاظ کر دیا ہے دوستو صورتحال یہ ہے کہ آج صبح چھے بجے سے کچھ دیر پہلے ٹیلویجن پر ایک حیران گن بیان میں کہا گیا کہ میں نے فوجی آپریشن کا فیصلہ کر لیا ہے ولاد امیر پیوٹر نے دوسرے ممالک کو خبردار کیا کہ روس کی کاروائی میں مداخلت کی کوئی بھی کوشش کی گئے تو ایسے نتائج کا باعث بنے گی جو انہوں نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی سوچے ہوں گے انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر الزام لگایا کہ وہ یوکرائن کو ناٹو میں شمولیت سے روکنے کے لیے روس کے مطالبات کو نظر انداز کریں اور ماسکو کو سیکیروٹی کی زمانت پیش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ روس کے اس فوجی آپریشن کا مقصد یوکرائن کی ڈی میلٹرائزیشن کو یقینی بنانا ہے اتحاد ڈالنے والے تمام یوکرائنی فوجی جنگی زون سے باحفاظت نکل سکیں گے ولاد امیر پیوٹن کے بیان کے کچھ دیر بعد خبریسان ادارے رائٹرز کو کچھ اینی شاہدی نے بتایا کہ یوکرائن کے دارالحکومت کیف سے کچھ فاصلے پر دھماکوں کی آوازیں سنائی دی ہیں روسی افواد کا کہنا ہے کہ انہوں نے یوکرائن کے دفاعی اساسوں اور فوجی اڈو کو ناک اوٹ کر دیا ہے یعنی مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا ہے روسی وزارت دفاع نے کہا کہ روسی حملوں نے یوکرائن کی فوج کے فضائی دفاع نظام کو پسپا کر کے رکھ دیا ہے اور یوکرائن کے فوجی اڈو کا بنیادی دھانچہ تباہ ہو گیا ہے دوستو اس سے قبل روسی وزارت دفاع نے کہا کہ وہ ولاد امیر پیوٹن کی جانب سے یوکرائن کے خلاف فوجی آپریشن کے اعلان کے بعد مقصود ہتھیاروں سے یوکرائن کے فوجی انفرسٹرکچر کو نشانہ بنا رہا ہے روسی خبرسہ ایجنسیوں کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ یوکرائن کے بنیادی فوجی انفرسٹرکچر، فضائی دفاعی سہولت، فوجی خوائی اڈے اور یوکرائن کی مسلح افواج کی فضائیہ کے انتہائی موضوع ہتھیاروں کو غیر فعل کیا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوکرائن کی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس نے پڑوسی ملک روس کے حملے کو روکتے ہوئے پانچ روسی تیارے اور ایک ہیلیکاپٹر مار گرایا ہے یوکرائن کی افواج کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پرسکون رہیں اور یوکرائن کے محافظوں پر یقین رکھیں تاہم روس کی وزارت دفاع نے اس بات کی تردید کی کہ ان کا کوئی بھی جنگی تیارہ مارا گیا ہے یوکرائن کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرائن پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے اور وہ شہروں کو ہتھیاروں سے نشانہ بنا رہا ہے انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ جنگ ایک جارہیت ہے یوکرائن اپنا دفاع کرے گا اور فتح حاصل کرے گا دنیا پیوٹن کو روک سکتی ہے اور اسے ضرور رکنا چاہیے اب عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دھماکوں نے مشر کی یوکرائنی شہر ڈانسک کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے جس کے بعد سویلین تیاروں کو خبردار کر دیا گیا ہے دوستو انٹر فیکس نیوز ایجنسی کے مطابق دار حکومت کے مرکزی ہوای ایڈے کے قریب گولیوں کی آوازیں سنائی دی ہیں تاہم روس کی فوجی کارروائی کا دائرہ فوری طور پر واضح نہیں ہو سکا انٹرنیشنل خبر سائداری اے ایف پی کے صحافیوں نے بہیرہ اسود کی بندرگاہی شہر بندرگاہی شہر اوڈسا میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں دوستو دوسری جانب روسی سرحت سے 35 کلومیٹر جنوب میں واقع ایک بڑے شہر خارکیف میں بھی دھماکیں سنے گئے ہیں غیر ملکی خبر سائد جنسیوں کا کہنا ہے کاما ٹوسک میں بھی چار دھماکیں ہوئیں جو کہ مشر کی جنگی زون کے جو کہ مشر کی جنگی زون کے لیے یوکرائنی حکومت کے موثر علاقے کی حیثیت رکھتا ہے دھماکوں کی مزید آوازیں آ رہی ہیں اور مشر کی بندرگاہی شہر ماریو پول میں بھی سنی گئے ہیں دوستو روس طویل عرصے سے اس بات کی تردید کرتا رہا کہ اس کا اپنے پڑوسی ملک کی سرحت کے قریب دسیوں ہزار فوجی جمع کرنے کے باوجود حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دوستو یہاں بھی آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس تمام صورتحال میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن کی جانب سے یوکرائن کے خلاف فوجی آپریشن شروع کرنے کے اعلان کے بعد یوکرائن کے صدر نے فیس بک پر پوسٹ گئے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ملک بھر میں مارشل اللہ کا نفاظ کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر بات ہوئی ہے ولادی میر پیوٹن کی جانب سے یہ اعلان کریملن کے اس بیان کے بعد آئے کہ جس کے مطابق مرشل کی یوکرائن میں باغی رہنماؤں نے موسکو سے کیف کے خلاف فوجی مدد کی درخواست کی تھی اس کے جواب میں یوکرائن کے صدر نے رات گئے روسیوں سے یورپ میں بڑی جنگ کی ہمایت نہ کرنے کی جذباتی اپیل کی اور روسی زبان میں بات کرتے ہوئے ولادی میر زیلینسکی نے کہا کہ روس کے لوگوں سے یوکرائن کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے ولادی میر زیلینسکی نے کہا کہ انہوں نے پیوٹن کو فون کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا صرف خاموشی تھی انہوں نے مزید کہا کہ موسکو نے اب یوکرائن کی سرحدوں کے قریب دو لاکھ فوج جمع کر دی ہے روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا کہ اس سے قبل ناستک اور لوہانسک کے علیہد کی پسند رہنماؤں نے ولادی میر پیوٹن کو علیہدہ علیہدہ خط بھیجے جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ یوکرائن کی جارہیت کو پسپا کرنے میں ان کی مدد کریں دو دو دونوں خطوط روس کے سرکاری میڈیا نے شائع کیا اور دونوں کی تاریخ بائیس فروری تھی ان کی یہ اپیلیں ولادی میر پیوٹن کی جانب سے ان کی ازادی کو تسلیم کرنے اور ان کے ساتھ دوستی کے معاہدوں پر دستخط کرنے کے بعد سامنے آئیں جس میں دفاعی سعودے بھی شامل ہیں دستیوں ہزار روسی فوجی یوکرائن کی سرک کے قریب تائنات ہیں اور مغربی ممالک کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ حملہ جلد ہونے والا ہے دوستو امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کی دعائیں ایسے وقت میں یوکرائن کی عوام کے ساتھ ہیں جب وہ روس کے فوجی دستوں کی بلاشتال اور بلا جواز حملے کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ صدر ولادی میر پیوٹر نے پہلے سے سوچی سمجھی جنگ کا انتخاب کیا ہے جو کہ تباہ کن جانی نقصان اور انسانی مسائب کو دعوت دے گی انہوں نے کہا کہ اس حملے سے ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی کے ذمہ دار صرف روس ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اور شراکت دار متحدہ اور فیصلہ کن انداز میں جواب دیں گے دنیا روس کو جواب دے ٹھہرائے گی انہوں نے کہا کہ وہ رومہ ہفتے آئید مالیاتی اقدامات کے علاوہ آج روس پر مسید پابندیوں کا اعلان کریں گے دوزو روس کی جانب سے کاروائیوں کا آغاز ایسے وقت میں ہوا ہے کہ جب نیویاک میں یوکرائن کے بہران پر اقوام اتھیدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس ہوا ایک مسابدہ قراردات جس میں روس کو اس کے پڑوسی ملک کے خلاف اقدامات پر متنبع کیا گیا وہ روس کے ویٹو پار کی وجہ سے ناکام ہو گیا ہے تاہم سلامتی کانسل کے ایک سفارتکار نے کہا کہ روس کو نوٹس جاری کیا جائے گا کہ یہ عمل بینقوامی قوانین کے خلاف ہے دوزو یہ جنگ شروع ہو چکی ہے اور اگر مغربی موالک یا ناٹو اتحاد کی جانب سے اس جنگ کے اندر کوئی بھی پارڈیسپیشن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس طوران یہ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر لے گی دوزو حالیہ حملے میں یوکرائن کا بے تہاشا نقصان ہوا ہے ان کی فوجی تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں ان کے تیارے پرواز کرنے کے قابل نہیں رہے اور یوکرائن کے اندر مارشل اللہ کا نفاظ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ روس اب پورے یوکرائن پر قبضہ کرنے جا رہا ہے دوزو اس وقت وزیراعظم پاکستان عمران خان روس کے دورے پر ہیں اور آج ویلاج میر پیوٹن کی جانب سے انہیں لنچ بھی دیا جا رہا ہے لیکن اسی دوران روس کی جانب سے ایک بڑا حملہ آج صبح صورے کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ آگے وزیراعظم پاکستان عمران خان اس دورے کے حوالے سے کوئی بڑی اہم کامیابیاں حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں فیلخال جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ کا اختتام کہاں پہ ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پا اندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس